السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ نماز پڑھنے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نماز صحیح طریقے سے کیسے ادا کیا جائے آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پر پتا چل جائے گا دیکھیں آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے کہ ہمیں کھڑے کس طریقے سے ہونا چاہیے نیت کس طریقے سے کرنا چاہیے اور نیت کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے یہ سمام چیزیں ہمیں رکو کیسے کرنا چاہیے ہمیں سجدہ کیسے کرنا چاہیے بہت سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے ہماری نماز ہی درست نہیں ہوتی ہے اور ہماری نماز ہی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے انسان نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض جو ہیں وہ ساری چیزیں انسان یاد رکھے پہلے شرائطوں کو پورا کر لے اور ان شرائط کے پورا کرنے کے بعد پھر انسان نماز کے فرائض کو بھی یاد رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل طور سے آدھا کرے نماز کے فرائض کتنے ہیں نماز کے شرائط کتنے ہیں میں نے اس کی ویڈیو بنا دی ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں کون کون سے ہیں اور نماز میں جو شرائط ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو آج اس ویڈیو میں صرف یہ بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے ہم تمام چیزوں سے فارغ ہو کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلی چیز ہماری جو غلطی ہوتی ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دونوں پیر کے درمیان میں جو ہے وہ کافی گیف رہتا ہے کافی جگہ رہتی ہے اکثر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ پیر فیلا کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب کھڑے ہوں نماز کے لیے تو آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان میں چار انگل سے پانچ انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اس سے زائد فاصلہ آپ نہ رکھیں ہاں اگر کسی کی جانگ اگر موٹی ہے اور چار پانچ انگل کا فاصلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ زیادہ جگہ لے سکتا ہے لیکن اگر جانگ موٹی نہیں ہے انسان چار انگل کے فاصلے پر کھڑا ہو سکتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جب کھڑا ہو نماز کے لیے تو دونوں پیروں کے درمیان میں جو ہے وہ چار انگل کا جو ہے وہ فاصلہ رکھنا چاہیے کھڑے ہونے کے بعد انسان سب سے پہلے نیت کرے گا تو نیت اگر انسان کو یاد ہے تو انسان نیت کر لے زبان سے کہہ دینے افضل ہے ورنہ اگر انسان دل کے اندر بھی ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے مثال کے طور پر اگر اسے اس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اور دل میں ارادہ کر لے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے نیت بان لے تو اس کی نیت جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن زبان سے کہہ لینا وہ افضل ہے چلی ہم بتاتے ہیں کہ نیت ہم کیسے کریں گے مثال کے طور پر مجھے فجر کی جو ہے وہ فرض نماز جو ادا کرنی ہے ہم جب کھڑے ہوں گے تو نیت اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے دو رکعات نماز فرض فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے جو ہم نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور لے جانے کے بعد آپ کان کی لوہ تک اپنے انگوٹھے کو چھوائیں گے اور جب آپ کا یہ ہتھیلی ہے وہ قبلہ کے روخ ہونی چاہیے بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیت بانتے تو ایسے کوئی بانتا ہے کوئی ایسے بان لیتا ہے کوئی ایسے کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے طریقہ جو ہے کہ آپ جب کان کی لوہ تک اپنے ہاتھ کو لے جائیں تو آپ کی پوری ہتھے گادی جو ہے یہ گادی وہ قبلہ کے روخ ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک لے جائیں اور لانے کے بعد پھر نیت جو ہے وہ ناف کے نیچے آپ باندھ لے نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد پھر آپ تاؤز تسمیہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ سور فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین آپ سور فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی سورت جو ہے وہ آپ ملا سکتے ہیں مثال کے طور پر مجھے قلعہ سور فلق پڑھنی ہے تو جب سورت کی شروعات کریں گے تو ہم پہلے بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد سورت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اللہ وقت پر کہہ کے رکو میں چلے جائیں گے اب رکو میں جائیں گے تو اس طریقے سے آپ رکو میں جھکے اور رکو میں اتنا جھکنا فرض ہے کہ انسان ہاتھ بڑھائے تو اس کے گھٹنوں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں انسان جب رکو کرے تو اس کی پیٹ جو ہے وہ ایک دم سیدھی ہونی چاہیے اتنی سیدھی کہ اگر اس کے پیٹ کے اوپر پانی کا گلاس رکھا جائے تو آسانی کے ساتھ وہ پانی کا گلاس اس کے پیٹ پر رکا رہے اس طریقے سے اسے رکو کرنا چاہیے رکو میں جب انسان جائے تو تصویح پڑھے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ تصویح ہے انسان رکو کے اندر تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ جتنی مرتبہ چاہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے ایک مرتبہ انسان کو پڑھنا یہ ہے سبحان ربی العظیم اگر کوئی نہ کہہ پائے تو رکو کے اندر سبحان ربی القریم بھی کہہ سکتا ہے اس سے بھی اس کے نماز جو ہے وہ ہو جائے گی تصویح پڑھے تصویح پڑھنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اور پھر ربنا لکل حمد کہے اور پھر اس کے بعد سزدے کے اندر چلا جائے اللہ اکبر کہتا ہوا وہ سزدے میں چلا جائے اب سزدہ جب انسان کرے تو سب سے پہلے انسان جو ہے وہ انسان کی جو گھٹنا ہے وہ زمین پر لگنا چاہیے گھٹنے کے بعد پھر انسان اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اس کے بعد پھر ناک کی ہڈی اور پھر پیشانی کی ہڈی انسان زمین پر لگائے اس طریقے سے وہ سزدہ کرے جب انسان سزدہ کرے تو دونوں ہاتھ کے درمیان میں وہ سزدہ کرے ناک کی ہڈی اور پیشانی کی ہڈی زمین سے جمی ہونی چاہیے اور انسان جو پیر پیر کا حال ہے کہ انسان جب سزدہ کرے تو اس کی پیر کی جو انگلیوں کا پیٹ ہے وہ زمین سے جو ہے وہ لگا رہنا چاہیے بعد اوقات انسان جو ہوتا ہے وہ کوئی پیر اٹھا لیتا ہے یا انگلیاں اسی کھڑی کر لیتا ہے تو یہ سزدے کا طریقہ نہیں ہے سزدے کے اندر پیر کی ایک انگلی کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگنا فرض ہے اگر نہیں لگے گا تو پھر انسان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی تو انسان جب سزدے میں جائے تو اس کی پیر کی پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا رہنا چاہیے لیکن کسی کوئی دکت اگر ہے تو ایک انگلی کا پیٹ ضرور زمین سے لگا رہنا چاہیے کیونکہ سزدے کے اندر پیر کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا یہ فرض ہے اور تین کا لگنا یہ واجب ہے اور پانچ کا لگنا یہ سنت ہے تو اگر ہم پانچوں مگلی لگائیں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم جو ہیں وہ سجدہ کریں سجدے میں جائیں تو سجدے میں سبحان ربی العالی تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں اب بیٹھنے کے بعد سبحان اللہ کی تسبیح جیسے پڑھتے ہیں سبحان اللہ کی مقدار انسان بیٹھا رہے دونوں سجدوں کے درمیان میں جو گعب ہونا چاہیے وہ سبحان اللہ کی تسبیح کے برابر ہونی چاہیے انسان ایسا ہوتا یہ جلدی ہلدی میں انسان پورا اٹھتا بھی نہیں اور فرن دوسرے سجدے میں چلے جاتا ہے تو ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے سبحان اللہ کی تسبیح کے مقدار انسان کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے اسی حساب سے وہ سجدہ کریں اور انگلیوں کا خاص خیال لکھیں یہی غلطیاں اکثر سجدوں میں ہوتی ہیں انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی پیر کی انگلیوں کا جو پیٹ رہتا ہے پیٹ اس حصے کو بولتے ہیں اگر وہ پیٹ زمین سے نہیں لگا تو پھر نماز جو ہے وہ انسان کی نئی ہوتی ہے تو اس چیز کا خیال لکھیں پھر دوسرا سجدہ کریں اور سجدہ کرنے کے بعد سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اب جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سور فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی صورت ملائیں اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلی رکعت انہوں نے مکمل کی ہے اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی ادا کریں دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد جب انسان بیٹھے تشہود میں تو پھر انسان قائدے میں جب بیٹھے تو پھر تشہود پڑھیں دیکھیں یہاں پر اشہد واللہ پہ جب آتا ہے تو انسان انگلی جو ہے وہ اٹھاتا ہے تو انگلی اٹھانے کا جو طریقہ یہ ہے باد اوقات انسان اسے رکھا رہتا ہے اور اسے اٹھا دیتا ہے تو انگلی اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے کہ انسان جو ہے اپنی بیچ انگلی کو اٹھے کے بیچ میں لگائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ انگلی اٹھائے اور اشہد واللہ پہ انگلی اٹھائے اور اللہ پہ وہ جو ہے وہ اپنی انگلی کو چھوڑ دے بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اشہد واللہ پہ اللہم سلے علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد کما سلیتا علیہ سیدنا ابراہیم و علیہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد کما بارکتا علیہ سیدنا ابراہیم و علیہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر دعا معصورہ پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرم ولا یغفر الظنوب الا انت فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرَحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ سلام فیرے پہلے داہینی طرف سلام فیرے السلام علیکم ورحمت اللہ پھر بائیں طرف انسان سلام فیرے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام فیرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھے کہ انسان جب سلام فیرے تو اس کی نگاہ جو ہے وہ دعائنے کندے پر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ انسان جب سلام فیرے تو پوری مسجد میں کتنے لوگ ہیں وہ بھی گن لے ایسا نہیں ہونا چاہیے جبکہ سلام فیرے تو انسان صرف اپنے کاندھے پر نظر رکھے اتنا انسان کو مو فیر رہا چاہیے کہ پیچھے جو انسان بیٹھا ہو اس کے گال کو اس کے رخصار کو وہ دیکھ لے اتنا ہی وہ سلام فیرتے وقت انسان کا مو فیرہ چاہیے تو اس طریقے سے ہمیں پوری طریقے سے نماز جو ہے وہ مکمل طور پر ہمیں ادا کرنی چاہیے یہی طریقہ ہے اسی طریقے کو اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ